السلام علیکم میں یوٹیو فیمی سب کیسے ہیں مید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچن میں بڑھا چکن شوارما چلیں جی ریسپی طرح چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ریسپی شروع کرتے ہمیں چاہیے تین عدد کھیرے دو پیاز اور دو ٹماٹر ہم لوگ نے کھیروں کو چھلکے سمیت لمبا لمبا کارنا چھلکے ہم نے نہیں اتارنے اچھی طرح دھولیں اور یہ جی نازیا کھیرے کار رہی ہے باریک باریک سارے کھیرے ہم نے اسی طرح ہی باریک باریک کار لینے یہ تقریبا سرونگ ہوگی پندرہ لوگوں کی اتنی زیادہ چیز ہے آپ لوگ نے اس حساب سے کر لینے تھوڑے لوگیں ایک کھیرہ لے لو ایک چھوٹا پیاز لے لو ایک ٹماٹر لے لو یہ دیکھیں جی کھیرے بھی لمبے لمبے کار لی ہیں اور ہم نے ٹماٹر بھی پتلا پتلا کار لی یہ میں آپ لوگ کو ذرا پاس سے دکھاتی ہوں یہ کھیرے رہے اور یہ جی ٹماٹرہ اب میں پیاز کٹوں گی فٹا فٹ فٹ اس طرح ہنڈی کے لیے کٹتے ہیں اس طرح ہم نے ہنڈی کے لیے پیاز کٹ دے ہیں ٹھیک ہے یہ جی پیاز کٹ گیا اب ہم نے ان سب چیزوں کو ایک باول کے اندر شفٹ کر دینا ہے اب باریک آتی ہے اس سیلڈ کو میرینیٹ کرنے ٹھیک ہے سب سے پہلے جی ہم نے ٹیبل سپون ٹین ٹیبل سپون اس کے لیے سرکہ ڈال لیں دو تین چھر پانچ چھ سات آٹھ نو اور ٹین ٹین ٹیبل سپون ہم نے اس کے لیے سرکہ ڈال دیا اس کے بعد ہزبے ضرورت ہم نے اس کے لیے نمک ڈال لیں یہ نمک ڈال کر دیا یہ نمک میں تھوڑا سا کام ایٹ کیا تھا بعد میں ٹیسٹ کرنے میں تھوڑا سا اور ڈالا تھا اب اس کے اندر جی جائے گی کالی مرچ کالی مرچ ہم نے اتنی ایٹ کر دی ٹھیک ہے جی اب باری آتی ہے جی اس کو اچھی طرح مکس کرنے کی اب میں اس کو مکس کرتی ہوں یہ جی مکس کر لیے اچھا اب آپ لوگ یہ دیکھیں جی پانی یہ سرکے کا آگیا ہے جتنی ویجیٹیبلز ہوں اتنا نیچے سرکہ ہونا چاہیے آپ لوگ ویجیٹیبلز سائیڈ پر کر کے دیکھیں گا اتنا سرکہ ہے تو بلکل کی اگر اس سے کم ہے تو آپ لوگ تھوڑ سا سرکہ اور ڈال دیں ہم لوگوں نے اس کو گھنٹہ مرینیٹ کر دینا ہے گھنٹے میں تین دفعہ اس کو ہلا دیں اور اوپر اس کے جالی دے کے جی اس کو دم دے رہی اب چلتے سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ میں ہم بنائیں گے سوس ہم نے جی مائنیز استعمال کرنی ہے آپ لوگ کوئی سی مائنیز استعمال کر لیں جو چلی گارلک سوس ہے آپ لوگوں نے نیشنل کی استعمال کرنی ہے میرے کہنے پر اور شوارمے کا ٹیسٹ جو ہے نا نیکس لیول ہو جائے گا ویسے مجھے چلی گارلک نیشنل کی پسند نہیں ہے لیکن شوارمے میں اس کا ٹیسٹ یہ لگ ہے ٹھیک ہے نمک ڈالڈری میرچ لسن اور چلی سوس سب سے پہلے ہم نے 10 ٹیبل سپون ہلکی ہلکی مائنیز لے لی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی چلی گارلک سوس نیشنل کی ایک دفعہ لوگ ٹرائے کر لینا میرے کہنے بھی اچھا لگا تو مجھے کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے 10 ٹیبل سپون ہی ہم نے چلی گارلک سوس ڈال دی ہے اب ہم لوگ نے جو لسن تھے پانچ کلوپس ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں اس کو چاپ کر رہے ہیں اور دو ٹیبل سپون ہم لوگ نے اس کے اندر ڈال دی ہے چلی سوس جو سوپ وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہے ہم لوگوں نے لسن کو پیسنا نہیں ہے ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال لیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور پسے وے لسن کا ٹیسٹ الگ آتا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے لسن کو ڈال دیا اس سے کیا ہوتا ہے بڑا مائل سا ٹیسٹ آتا ہے تھا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ سمجھ لے رہا ہے نا میری بات اب ہم نے اس کو اچھی طرح میکس کر دینا ہے دادری میٹس ٹا لیں گے اس کے اندر تھوڑی سی اور تھوڑا سا اس کے اندر نمک اٹ کریں گے ٹھیک ہے اب باری آتی ہے اس کو اچھی طرح میکس کرنے ہی اگر جی اگر آپ لوگ پاس مائنیز کم ہے تو آپ لوگ آٹھ ٹیبل سپون ڈال دو مائنیز دو ٹیبل سپون یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے اچھی طرح میکس کر دیا ایسی کنسٹنسی کچھ ایسی ہے ٹیسٹ کریں نمک تھوڑا سا کم ہے تو اور اٹ کر دیں اب چلتے ہیں جی تھرڈ سٹیپ کی طرف فائنل سٹیپ کی طرف یہ جی ہم نے بونلس چکن لیا ٹھیک ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ چکن تھا اس کے اندر ہم نے ایک گھونٹ صرف پانی کا ڈالنا ہے ایک گھونٹ سے زیادہ ہی میں نے ڈال دیا آپ لوگ تھوڑا ڈالیے گا اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم نمک نمک اب اس کے اندر تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے تندوری مسالہ اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تھوڑی سی کالی مرچ ٹھیک ہے ٹیسٹ کے لئے اچھا ہے اور تھوڑی سی جی دادری مرچ پانی رہ جائے گا ہم لوگ نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر شان کے ڈالنے ہیں تندوری مسالے کی ٹھیک ہے ہم لوگ نے نیشنل کا ڈالنے ہیں نیشنل کا تندوری مسالہ اتنا اچھا نہیں ہے شان کا زیادہ آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے میں آپ لوگ اس کا پیکٹ بھی بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جی یہ ہے شان کا تندوری مسالہ میں نے یہ اولا استعمال کیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے جتنا پانی اس کا رہ گیا تھا وہ بھی خوشک ہو جائے گا جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا اب ہم اس کو جی تھوڑے سے آئل کے اندر فرائے کریں گے اس کے اندر ہم دیسی گھی میں اٹ کر رہی ہوں آپ لوگ آئل اٹ کر لیں مجھے دیسی گھی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ایک چمچ یہ اٹ کی اس کے بعد جی یہ دوسری چمچ اس کے اندر اٹ کی اب تیز آگ کر کے اس کا جتنا پانی ہے بلکل خوش کر دیں گے ہم لوگ نے بلکل خوش کر دینا ہے بلکل بھی اس کا پانی نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح ہم نے تیز آگ پہ اس کو اس طرح بھول لینا ٹھیک ہے جی یہ بھنائی ہوگی اچھا جی اب جی چلتے ہیں ہم سیمبلنگ کی طرف چکن ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے سوس بھی ہم نے ریڈی کر لی ہم نے کیرے وغیرہ بھی ریڈی کر لیے اور در دون کا میں نے شوارما بریڈ لیے دون والوں نے سائز چھوٹا کر لیے پلیز آپ لوگ چھوٹا سائز نہ کریں سب کو دو دو شوارما ہم جب بنا کے دینے پڑے تھے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم کرتے ہیں پہلے بریڈ گرم بریڈ کو ہم نے دو ڈراب آئل کے لگا کے گرم کیا ٹھیک ہے اچھی طرح جن کی شوارما بریڈ ٹوٹ جاتی ہے وہ کیا کیا کریں جی ٹیشو سے لے کے نا شوارما بریڈ کو جب گرم کر رہے ہوتے ہیں ہلکی ہلکی دبا لیا کریں دبانے سے کیا ہوتا ہے شوارما بریڈ رول کرتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے یہ دیکھیں جی کتنے مزے کا رول ہو گیا ہے بٹر پیپر کے ساتھ میں نے رول کر دیا ہے اور جی یہ جی سارے ہو گئے ہیں شوارما ریڈی باقی میں ریڈی کروں گی پہلے میں یہ پکڑا دیتی ہوں یہ باجی پکڑ لیں یہ جی باجی نے پکڑ لیے اب باقی ریڈی کرنے کے باری ہے جوڑا جی بہت شکریہ بہت شکریہ کسا لگا اچھا اچھے لگا کتنا اچھا بہت بہت ٹھیک ہے آپ کا ریڈیو 5 out of 10 چوڑ تھا ہے تمہارا شوارما کیا ہاں جی اب آپ لو نے جس سارے ریسپی دیکھ لی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا میں آپ لوگ کے فیڈبیک کا انظار کروں گی ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا